آج مجھے احساس ہوا کہ نظامت کسے کہتا ہوں یہ احساس دلایا فقری جعفری میرٹی صاحب نے اور بتایا کہ نظامت جو ہے اس طرح سے بھی ہوتی ہے اور نازم سے زیادہ صابر کوئی نہیں ہوتا اگر صبر کرنے پہ آ جائے میں اپنے اندر کے نازم کو تھپکیاں دے دے کے سلاتا رہا اور وہ سوتا رہا کہیں کہیں پہ بیدھاری آئی آئیے میں بڑی عدب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کے بڑھوں گا لیکن فقری بھائی سے اجازت لیتے ہوئے محذب لکنوی صاحب کی ایک بیعت ایک بڑا نام محذب صاحب کا محذب صاحب کی ایک بیعت محذب صاحب کی ایک بیعت سن لیجے صاحب زبان کی شاعریہ اب کہاں بہت کم بزرگوں میں رہ گئی ہے بہرال وہ ہم سن لیتے ہیں لیکن زبان سنیے بہت امدہ بہت امدہ دیکھیں صاحب ادھر دیکھ لیجے محذب لکنوی صاحب محذب اللغات طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کئی جلدیں ہیں اس کی محذب صاحب کی ایک بیعت سنیے اور زبان کی بیعت سنیے صاحب حروض صاحب ایک بیعت شاید نہ سنیے بیعت سنیے کہ یہ فائدہ علی کو ہوا حق کے ساتھ سے زبان دیکھئے گا صاحب یہ فائدہ فقری بھائی محذب صاحب یہ فائدہ علی کو ہوا حق کے ساتھ سے خیبر کا در اکھال لیا بائیں ہاتھ سے یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کام ہے خیبر کا در اکھال لیا بائیں ہاتھ سے یہ فائدہ علی کو ہوا آپ کے ساتھ سے خیبر کا در اکھال لیا بائیں ہاتھ سے اب انہوں نے کہا ہے تو ہاں اُت سے پہلے ایک مطلع اکشیر سنیے میں سناتا ہوں حکم کی تعمیل کرنا ہوں فقری بھائی کے کہ ایک مطلع ہے ہمارے برادر عزیز محترم مولانا شمس طبریس صاحب کا کہ وہ مطلع اس کے بعد ایک شیر محترم کرتاز کرولائی صاحب کا سن لیجے گا سنیے مطلع سناتا ہوں کہ دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو ہاں یہ مطلع آپ نے سن لیا صاحب اب مطلع کے بعد شیر پڑھتا ہوں اور شیر سن لیجئے یہ ماشاءاللہ جو ہے علمائی کے یہاں پہ ہمارے بزرگان ہیں کہ دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو اسی لیے میں مطلع کے بات پڑھنا ہوں یہ شیر اور ساتذہ نے داد دے دی ہے میں پھر ایک بار دعائے چاہتا ہوں دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو ہاں مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو ہر زاویے کی داد ہوتی ہے صاحب کہ مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو اب اس شیر حسین پہ بیٹھے تو ہم اٹھے ہی نہیں سنیے شیر پڑھنے جا رہا ہوں دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو فیضان بھائی سنیے دن ڈھلا شام ہوئی درے حسین پہ بیٹھے تو ہم اٹھے ہی نہیں یہاں پہ شام ہوئی ہی نہیں کہ گھر جاتے درے حسین پہ بیٹھے تو ہم اٹھے ہی نہیں درے حسین پہ بیٹھے درِ حسین پہ بیٹھے تو ہم اٹھے گی نہیں یہاں پہ شام ہوئی ہی نہیں کہ گھر جاتے کمیل الہ آبادی کے مصرے پر تزمین ہے اچھا چھا وہ ایک شیر خالی سن لیجئے اس لیے کہ میں وقت نہیں لینا چاہتا کہ درِ حسین پہ بیٹھے تو ہم اپ بہت معذرت کے ساتھ استاد محترم سے کہ درِ حسین پہ بیٹھے تو ہم اٹھے گی نہیں ڈاک صاحب یہاں پہ شام ہوئی نہیں ہوئی ہی نہیں کہ گھر جاتے اور سنیے کہ جلدی سنویے کہ کیا تھا وعدہ جو بچپنے میں جوان ہو کر نبھا چکے ہیں کیا تھا وعدہ علی مہدی وعی کل منگلور میں میں نے یہ کلام بچا لیا اور وہیں کے لیے کہا تھا لیکن اب چونکہ وہاں معاملہ ہو گیا تھا تو اس کے آگے نہیں جانا چاہیے تھا نبازی بہت ضروری ہے کہ کیا تھا وعدہ جو بچپنے میں جوان ہو کر نبھا چکے ہیں ہم اپنی منزل پہ آ چکے ہیں سنہ کو ممبر بنا چکے ہیں کیا تھا وعدہ جو بچپنے میں جوان ہو کر نبھا چکے ہیں وہاں کی داد یہاں دے دیجئے گا فخری بھائی دو شیر نئے ہیں سنیے گا کیا تھا وعدہ جو بچپنے میں جوان ہو کر نبھا چکے ہیں ہم اپنی منزل پہ آ چکے ہیں سنہ کو ممبر بنا چکے ہیں یہ شیر بھی نیا ہے کہ زمینِ کربو بلا خریدی پھر اس پہ اکبر کا نام لکھ کر زمینِ کربو بلا خریدی پھر اس پہ اکبر کا نام لکھ کر زمانِ بھر کو خبر ہے اس کی ہم اپنا خیمہ لگا چکے ہیں زمینِ کربو بلا خریدی پھر اس پہ اکبر کا نام لکھ کر زمانِ بھر کو خبر ہے اس کی ہم اپنا خیمہ لگا چکے ہیں نہ ہم کو خواہش ہے مملکت کی نہ ہم کو چاہت ہے سلطنت کی فلک سے آکر ملک زمین پر ہمارا جھولا جھولا چکے ہیں ایسے ہی سنیں گے تو میں سنا چکا مولا آپ کو آبادک ہے نہ ہم کو خواہش ہے سلطنت کی نہ ہم کو چاہت ہے سلطنت کی نہ ہم کو خواہش ہے مملکت کی نہ ہم کو چاہت ہے سلطنت کی فلک سے آکر ملک زمین پر ہمارا جھولا جھولا چکے ہیں کس شیر کے لیے زحمت دی وہ شیر سنیے بلکل نیا ہے میں نے میرک میں بھی نہیں پڑا زبان ملاحظہ فرمائی گا ایک ترقیب کی دا چاہتا ہوں فلک سے آکر ملک زمین پر ہمارا جھولا جھولا چکے ہیں ملا کے خاتے شفا میں ہرکا لہو شہادت کا نور بھر کے وہ ایک مٹی جو رہ گئی تھی اسے بھی سونا بنا چکے ہیں آباد رہے آباد رہے ملا کے خاتے شفا میں ہرکا لہو شہادت کا نور بھر کے وہ ایک مٹی جو رہ گئی تھی اسے بھی سونا آخری شہر بنا چکے ہیں کسی صدی میں کوئی یزیدی کسی بھی رخ سے نہ جیت پایا حسین چودہ سو سال پہلے ہر ایک رخ سے ہرا چکے ہیں کسی صدی میں کوئی یزیدی کسی بھی رخ سے نہ جیت پایا حسین چودہ سو سال پہلے ہر ایک رخ سے ہرا چکے ہیں آئیے میں بڑی عدب و اعترام کے ساتھ دیکھیں شورہ تھکے تھے لیکن ان کے اشار تھکے ہوئے نہیں تھے بہت اچھے شیر انہوں نے سنائے میں بہت ہی عدب و اترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں مقتہ محفل محترم شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کی خدمت میں آپ حضرات با آواز عبلن نعرہ سلوات سنکا خیر مقدم بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ نہیں کہوں گا اب فرمائشیں بھی ہیں ہمارے فخری صاحب کی فرمائش ایک میرے عزیز بیٹھے ہیں ان کی فرمائش بہرحال میں سب سے پہلے ممدو کی بارگاہ میں ملعظہ فرمائے کہ حسن یوسف دم عیسی ید بیضہ لکھنا حسن یوسف دم عیسی ید بیضہ لکھنا یہ تو کچھ بھی نہیں اس سے بھی زیادہ لکھنا حسن یوسف دم عیسی ید بیضہ لکھنا یہ تو کچھ بھی نہیں اس سے بھی زیادہ لکھنا اس کے میعار سے ہے لفظ بہت کم قامت اس کے میعار سے اس کے میعار سے ہے لفظ بہت کم قامت ازن قرآن اگر دے تو خسیدہ لکھنا ازن قرآن اگر دے ازن ملاظر فرمائیں جنو آزاد خرد خرد حلقہ زنجیر میں ہے جنو آزاد خرد حلقہ زنجیر میں ہے خوابِ خوابِ والاسر ابھی سرحد تعبیر میں ہے خوابِ والاسر ابھی سرحد تعبیر میں ہے ملاظر فرمائیں دیکھئے کہ شہراء اکرام خاص طور سے اور پیش کرنا ہوں شیئر شاید نیا شیئر ترکیب بھی نہیں ہو ملاظر فرمائیں کہ ہاں میری نظر سے یہ مضمون نہیں گزرا اور نہ یہ ترکیب گزریے اس کا موجد ہوں ملاظر فرمائیں پائے سجاد میں ایسے تو کئی عابلے ہیں پائے سجاد میں ایسے تو کئی عابلے ہیں عابلہ جیسا کفے دستِ اساگیر میں ہے پائے سجاد میں ایسے تو کئی عابلے ہیں عابلہ جیسا کفے دستِ اساگیر میں ملاظر فرمائیں ملاظر فرمائیں کہ دیکھئے یہ ضروری نہیں ہے کہ تفصیل بیان کی جائے ایک لفظ میں وہ کام ہو جاتا ہے جو ہم چاہتے ہیں ملاظر فرمائیں کہ تیر مارا ہے کہاں تیرے بزرگوں نے بتا تیر مارا ہے کہاں تیرے بزرگوں نے بتا میرے اجداد کا ہر مارکہ تحریر میں آئے بزرگوں نے کیاں بزرگوں میں ملاظر فرمائیں ملاظر فرمائیں تیر مارا ہے کہاں تیرے بزرگوں نے بتا پائے سجاد میں ایسے تو کئی عابلے ہیں پائے سجاد میں ایسے تو کئی عابلے ہیں عابلہ جیسا کفے دستے ایسا گیر میں تیر مارا ہے کہاں تیرے بزرگوں نے بتا میرے ایسے دات کا ہر مار کا تحریر میں میرے ایسے دات کا ہر مار کا تحریر میں ہم ملازہ فرمائیں ایک ایک بوند کا دینا ہے حساب اے اسلام ایک ایک بوند کا دینا ہے حساب اے اسلام جتنا خونِ ابو طالب تیری تعمیر میں ہے ہم ملازہ فرمائیں ایک ایک بوند کا ایک ایک بوند کا ایک ایک بوند کا دینا ہے حساب اے اسلام جتنا خونِ ابو طالب تیری تعمیر میں ہے جتنا خونِ ابو طالب تیری تعمیر میں ہے خلد ہو ساکنے چشمِ ازا ساکنے چشمِ ازا سب تیری جاگیر میں ہے اور یہ شعر بھی سن لیں پاؤں گے نیچے زمین اس کے ٹھہرتی ہی نہیں پاؤں گے نیچے زمین اس کے ٹھہرتی ہی نہیں ایسا راشہ بدنِ نسلِ کماغیر میں ہے پاؤں گے نیچے پاؤں گے نیچے زمین اس کے ٹھہرتی ہی نہیں پاؤں گے نیچے زمین اس کے ٹھہرتی ہی نہیں ایسا راشہ بدنِ نسلِ کماغیر پاؤں گیر میں ہے اور ایک ایک وست رسول آنے سلف کا گل ریز ایک ایک وست رسول آنے سلف کا گل ریز فرق سے تابع قدم پیکر شبیر میں ہے وقت کافی ہو چکا ہے میں اپنے بھائی کی فرمائش چند سے دشتِ بے آبو شجر دشتِ بے آبو شجر خلدِ نمو اس نے کیا دشتِ بے آبو شجر کربلا کو آشنائے رنگ و بھو کربلا کو آشنائے رنگ و بھو تھا ہر ایک لمحہ جہاں خنجر وقف طوفاں بدوش تھا ہر ایک لمحہ جہاں خنجر وقف طوفاں بدوش اس خرابے کو بہشتِ آرزو اس نے کیا اس خرابے کو اس خرابے کو بہشتِ آرزو اس نے کیا لے رہا تھا آخری سانسیں نحیف اسلام جب لے رہا تھا آخری سانسیں لے رہا تھا آخری سانسیں نحیف اسلام جب اس کی رگ رگ میں رہا اپنا لہو سنے کیا اس کی رگ رگ میں رہا اس کی رگ رگ میں رہا اپنا لہو سنے کیا ملادہ فرمائیں کہ زرے انگارے تھے جب ممکن تیم مم بھی نہ تھا زرے زرے انگارے تھے زرے انگارے تھے جب ممکن تیم مم بھی نہ تھا اُس گھڑی بھی خون سے اپنے مضوط اُس گھڑی بھی اُس گھڑی بھی خون سے اپنے مضوط سنے کیا اور جس شہر کی فرمائش تھی میں اُس کی گراؤنڈ بنائی تھی اب یہ شہر سن لیں زرے انگارے تھے جب ممکن تیم مم بھی نہ تھا اُس گھڑی بھی خون سے اپنے حضوط سنے کیا وہ قیامت تھی وہ قیامت وہ قیامت تھی کہ سنتوں کا بھی اندازہ نہ تھا وہ قیامت تھی کہ سنتوں کا بھی اندازہ نہ تھا ایسے عالم میں بھی سجدہ قبلہ روح سنے وہ قیامت تھی وہ قیامت تھی زرے انگارے جب ممکن تیم مم بھی نہ تھا اُس گھڑی بھی خون سے اپنے حضوط سنے کیا وہ قیامت تھی کہ سنتوں کا بھی اندازہ نہ تھا وہ قیامت تھی کہ سنتوں کا بھی اندازہ نہ تھا ایسے عالم میں بھی سجدہ قبلہ روح سنے کیا ایسے عالم میں بھی سجدہ قبلہ روح سنے کیا اب بہت پہتالیس سال پرانہ میرے ایک سلام ہے اس کی فرمائش ہے چند شیئر اور پھر اس کے بعد آپ کے حکم کی طرح ہاں ہاں شکریہ شکریہ بھئیہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ زفر تابا کفے پا لہو لہان تھا زفر تابا کفے پا لہو لہان تھا وہ نگاہ حق میں زفر یابو کامران تھا وہ نگاہ حق میں زفر یابو کامران تھا وہ اور یہ مصرہ جو میں شیئر پیش کر رہا ہوں یہ میرا اجتحاد ہے ملاحظہ فرمائیں بنامِ حق شوراہ اکرام بنامِ حق زفر بھائی دیکھیں بنامِ حق سرے کرتا سے ریگے دشتے تپا جگر خراش جگر خراش جراہت کی داستان تھا بنامِ حق بنامِ حق سرے کرتا سے ریگے دشتے تپا جگر خراش جراہت کی داستان تھا بنامِ حق بنامِ حق بنامِ حق سے شیئر پیش کرتا ہے جگر خراش جراہت کی داستان تھا وہ پھر اس کے بعد مسلح بچھا نتیروں کا پھر اس کے بعد مسلح بچھا نتیروں کا میانِ تیغو سنا آخری عزام تھا وہ میانِ تیغو سنا آخری عزام تھا وہ زباں میں اُس کی بھی چھپتے تھے پیاس کے کانٹے زباں میں اُس کی بھی چھپتے تھے پیاس کے کانٹے مگر سبیلے تسلیع اچھیان تھا وہ مگر مگر سبیلے تسلیع تسلیع اچھیان تھا مگر سبیلے تسلیع اچھیان تھا وہ بنامِ بنامِ حق سرِ قرطہ سے ریگے دشتِ تپاں جگر خراش جراہت کی داستان تھا وہ زباں میں اُس کی بھی چھپتے تھے پیاس کے کانٹے مگر سبیلے تسلیع اچھیان تھا مگر سبیلے تسلیع اچھیان تھا وہ بکھر بکھر گئے توفان سے ٹکرا گئے بکھر بکھر گئے بکھر بکھر گئے توفان اس سے ٹکرا کر میاں بکھر بکھر گئے توفان اس سے ٹکرا کر کہ پیش سہل ستم ذات گاں چھٹان تھا بکھر بکھر گئے توفان اس سے ٹکرا کر کہ پیش سہل ستم ذات گاں چھٹان تھا وہ گرا تو تیروں پہ اٹھا تو نوکر 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 زمین پہ آتا بھی کیسے کیا زمین پہ آتا بھی کیسے کہ آسمان تھا وہ لیا گیا تھا جو می سا روز کن گل ریز لیا لیا گیا تھا جو می سا روز کن گل ریز اس انجمن کا بھی ہم راز و ہم زبان تھا زمین پہ آتا بھی کیسے کہ آسمان تھا وہ آپ کی حکم کی تحمیل میں ایک لوگ اپنے ساتھیوں سے بول دوں دیکھئے گل ریز صاحب آج کے عہد کے اندر ان شوارہ میں ہیں جن کی موجودگی کسی بھی فیرست کو محترم بناتی ہے کسی بھی شوارہ کی فیرست کو کسی بھی پوسٹر کا وقار بڑھا دیتی ہے ایک نام جب گل ریز صاحب کا شامل ہو جاتا تو پوسٹر کا وقار بڑھ جاتا ہے تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بڑھے ضروری ہیں اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا بات اب مکمل ہو رہی ہے دیکھیں ہماری محفلیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں یہ ملتوی ہوتی ہیں تو ملتوی ہوتے وقت کا جو ماحول ہو اور آئندہ شروع ہونے کا جو ماحول ہو وہ مکس اپ ہو تو کبھی پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں بات رکی تھی اور کاز شروع ہو گئی تو ایسا نہ لگ کہ محفل ختم ہو رہی ہے ایسا لگ چاہیے کہ محفل شروع ہو رہی ہے نرح اگری حضرات اکرام میرے بھائی فخری صاحب نے بزرگ اور بوڑھا کیا کیا لہجے سے کوئی کمزوری شہر میں کوئی کمزوری بہرحال ملاحظہ فرمائے بات ہو گئی علی کے چاہنے والے کبھی گوڑے نہیں ہوتے ملاحظہ فرمائے کہ زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے مگر کسی کو نہ پایا حسین سے مگر کسی کو نہ پایا مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے وہ حرف حرف جراحت وہ حرف حرف گلاب وہ حرف حرف جراحت وہ حرف حرف گلاب نہ مرسیہ نہ قسیدہ حسین سے آگے نہ مرسیہ نہ مرسیہ نہ قسیدہ حسین سے آگے وہ حرف حرف جراحت وہ حرف حرف گلاب نہ مرسیہ نہ قسیدہ حسین سے آگے گواہ تہے تہے خنجر وہ آخری سجدہ گواہ تہے خنجر وہ آخری سجدہ نہیں کسی کا مسلح حسین نہیں کسی کا مسلح نہیں کسی کا مسلح حسین سے آگے حسین صبر کے قرآن کی آخری آیت حسین صبر کے قرآن کی آخری آیت نہ اترا کوئی صحیفہ حسین سے آگے نہ اترا کوئی صحیفہ حسین سے آگے پیمبروں کا سفر بھی یہیں تمام ہوا پیمبروں کا سفر بھی یہیں تمام ہوا ملا نہیں کوئی رستہ حسین سے آگے ملا نہیں کوئی رستہ حسین سے آگے میرے خیال سے ہائے کائنات ختم نہیں میرے خیال سے میرے خیال سے ہائے کائنات ختم یہیں دکھائی کچھ نہیں دیتا دکھائی کچھ نہیں دیتا حسین سے آگے میرے خیال سے ہائے کائنات ختم نہیں دکھائی کچھ نہیں دیتا حسین سے آگے شہادتوں کی ریاست کا ایک شہزادہ شہادتوں کی ریاست کا ایک شہزادہ علم اٹھائے کھڑا تھا حسین سے شہادتوں کی ریاست کا ایک شہزادہ علم اٹھائے کھڑا تھا حسین سے